تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتے ہیں یہ وفاداروں کا در ہے یہاں بے وفائی کا تصوری نہیں ہے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجئے اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے اپنے گھروں میں میلاد کیجئے لازم نہیں ہے کسی عالم دین کوئی بولاؤ آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑیے گا بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی صیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی صیرت بتایا کرتے تھے حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جائے کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی ظلفیں کیسی تھی یہی میلاد ہے نا ہوتا ہے شمائل کا ذکر ہوتا ہے خسائل کا ذکر ہوتا ہے اور موسم حج کا ہے ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سید و نابود تفیل تڑ گئے یہ آخری صحابی ہیں اس کے بعد کوئی صحابی نہیں یہ آخر میں سب سے آخر میں فوت ہو ایک سو داس اجری میں حضور کے وسال کے ایک سو سال بعد تک زندہ رہے اونچے ٹیلے پہ تڑ گئے اور لوگوں کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے کیا ناز ہے میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا مساہب رہا ہوں میں نے اقبال کو دیکھا ہے داگ دیلوی نے اپنے شاگلتوں سے کہا تھا آنے والی صدیان تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں تم نے داگ کو دیکھا تم نے داگ سے باتیں کی یار جس نے داگ دیلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کریں جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کریں جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کو نہ کریں تو کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھ سے حضور کی بانتے سنو لوگ جمع ہو گئے اور کہا صرف لنا رسول اللہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو تفیل نے تین لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کر لو حضرت ابو تفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیحن مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا اور تیسرا مقصدہ حضور متوازن تھے نہ قد لمبا نہ قد پست سواء صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر لیسا بالتویل الممغغت ولا بالکسیر المتردد نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد لیکن اذا جامع القوم غامرہم سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اوچھے دکھائی دیتے یہ اللہ نے شان دیا مکچاند بدر شاہ شانی متھے چمکڈی لات کالی ظلفتِ اکھ مستانی شرائے تکبیر اللہ مستان کالی ظلفتِ اکھ مستانی مخمورکی حنمد بھری میں آپ کو مدینہ کے گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہلِ مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے لیکن وقت سے مٹ گیا لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمد سے حضور آئے تھے جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیئے تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختا انہوں نے کہا تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے خود بخود ترتی ایک ہوتی ہے آورد ایک ہوتی ہے آمد یہ آمد ہے تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے مِنْ سَنِيَّاتِ الْوِدَائِ واجہ بشکر علینا مررخ اسلام افی جیلندری نقشہ کہنے تھے جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر زبان پر اشرقل بدر علینا کی صدائیں تھی دلوں میں مادعا للہ دائی کی دعائیں تھی نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے خوشی ہے آمینہ کے لال کے عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمائے تم مجھ سے محبت کرتی ہو انہوں نے کہا ہم دلوں جہاں سے آپ سے پیار کرتی ہیں تو حضور نے فرمائے واللہ آنا احبو کننا اللہ گزم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں لوگ گھروں کو سجائے بیٹھیں حضور آجاؤ نا آجاؤ ہمارے پاس اسلے بھی ہیں کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں مہمان آئے سنبھال لیں گے رک جاؤ نا ہمارے گھر ہیں اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں حضور اونٹنی کی مہار گردن پر ڈال دیں اس کی راہیں چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے کہتے ہیں لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے اللہ اکبر پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بران دی پہنچے آپ دریار سرکار یارا یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے لیکن حضور فمات ہے خلو سبیلہ ناکتی معمول راہے چھوڑ دو میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ اللہ اکبر جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے یہی بچیوں نے طالعہ البدر علینا پڑھا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا انہوں نے جو لفظ کہے امام صالحی نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل کر سبل الحدا و رشاد میں میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے باب الحجرہ مسلم شریف باقی قطبہ حدیث میں بھی ہے لیکن امام صالحی نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے انہوں نے جو لفظ کہے نا جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو زیادہ لفظوں کی چاش نہیں دیکھئے انہوں نے لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھئے تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی اور لفظ کیا کہیں حَلُمَّ إِلَىٰ أَخْوَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَىٰ الْعَدَدِ وَالْعُدَّتِ وَالْمَنِ حضور ادھر تو رک جاؤ یہ تو آپ کے مامووں کے گر ہیں یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی نیوے آدھا پرونہ ہے میرا نبی کوٹھیں آتے چڑھے ویخ دے رہے گے سحل اور سحیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی قریب ترین مکان حضرت ابو عیوب انساری کا تھا دھوڑے آئے سامان اتارنے لگے کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ اب تو میرے وقت جاگ پڑے پھر ان کی کیفیت کیا تھی امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا امروز شاہ 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 مہمان شدستو مارا جبریل با ملائک دربان شدستو مارا وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونہ بن گیا ہے یہ ابو عیوب انساری کے جذبات ہیں آج شاہوں کا شاہ آج خسروہ حسینہ ماہ نازنینہ آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونہ بنائے کہاں میں کہاں نہیں کہتے گل بعد سبا تیری مہربانی کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں تیرے بخت کہ تُو میرے گھر تک لے آئی تو کہا امروز شاہ شاہ مہمان شدستو مارا آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں جبریل با ملائک دربان شدستو مارا لوگو جبریل کو دیکھو آج میرے گھر کا پیرا دیرا آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں حضور کے ذکر سے سرشار ہوگے جلوس میں شامل ہوں اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے اس کو پیار دینا اس کو راستہ دینا اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا عقیدتوں کے رنگ میں رہنا امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھی